مجدد حسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وحلا حبائے فی حاضر صحابت وفیق النساہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیم و حیدہ حتا تسکنہو ارزا کرتاوہ و تمت آہو فیہا شبیلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و حال محمد و عجل فرجہ حال محمد میرا محبان رحمان رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے زافر و اے باطن اللہ اے فرجلال و اکرام اللہ اے علاو قل شید قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ و سلام دے خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین دے رحمت بنامن علیہ اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے قابا وچ نازم کرن علیہ اللہ اے مومن دی کبرج امیر المومنین دی کرسی دوامن علیہ اللہ اے حسنین قریبین نیرین نورین نو جنب دی سردالی عطا کرن علیہ اللہ اے بی سمیں تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن علیہ اللہ اے حضرتِ مختارِ صفی نو حدکڑیاں مجھ بھی جرت عطا کرن علیہ اللہ اے شہنشاہ واند شہنشاہ اللہ اے بادشاہ واند شہنشاہ اللہ اے بادشاہ اللہ اے سبتُ زیادہ رحم فرما من علی ALLہ اے سبتُ زیادہ در گزر فرما من علی اللہ اے سبتُ زیادہ معاف فرما من علی اللہ اے سبتُ زیادہ بردہ پوشی فرما من علی اللہ یا صریع و نرزا اے جد رازی ہو جانا لِ اللہ ابنی حظمت نباز تے ہیں اجدیس آمان علی دکھی رات عواصلہ پاک و دول دے زخمہ نوازلہ ویڑے سیدہ بچوں آرین آری دیاں 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 رومن دیاں غزم نوازلہ مان دل کا بات چاہ کے رومن علی حسن علیہ آروازلہ میرا اللہ اپنی اصبت آروازلہ امام عظمت دے زہور اجتاجیم فروا علیہ الہی آمین میرا مالک وارث سے سیدہ دے زہور اجتاجیم فروا علیہ میرا مولاء بانگان دے عزت رزق بخت صحت کے چھپے بہا از آخوا فروا جتنے عزدار رمخان جتنے قدم چل کے امام حسن علیہ السلام نے در بار جائے میرا مالک کا بری عظمت دواستی تمام ریض و شفاہ اتا فرما جو بے الاد آئے نیک نرینہ صاحب الاد اتا فرما جو مکروز آئے قرض اتا فرما میرا مالک جو بے گھر آئے امر و سکونہ لگر اتا فرما جو بے گھر آئے نیک صاحب گھر اتا فرما میرا مالک کا بری عظمت دواستی جو 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 حاجت لے کے باپ شہدادی مجلی سے چاہے میرا مالک تمام دی حجت روئی فرما علی و علی اللہ دا بول بالا فرما اسلام دا بول بالا فرما مومن نا دی والدہ علی لے مصحاب دوا فرما میرا مالک اپنی عظمت دواستی نا دی والدہ نوصیت کامل و آجلات فرما جنان دے والدہ علی لے میرا اللہ شفاہ تا فرما کوئی اولاد چلی لے تو شفاہ تا فرما میرے ملک نو میری قوم نو ہر قسم دی افتت وبا بلا تو محفوظ فرما بہت بڑی دعا سبابید آمنا میرا مالک اپنی عظمت دواستی سن موت پہلے روزہ شبیر دی زیادت نسلی آمین آخ حضرت ابن فضل عباس علیہ السلام دا سلام میرا مالک مقامات کو بچہ زیر خاضر فرما میرا اللہ صلی دعا مانو مستجا فرما بارس سیدہ بظہور اجتا عجیب فرما ماشا اللہ لا بول ولا قوت الا بالناب العلی العظیم برحمتکا یا اروہم الراحبین ان اللہ وملائکتو یسلون عن النبی یا آلیون نزینا آمدون صلو علیہ وسلم تسلیم آمین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دعا مدی قبولیت وستک سلوات حدیع فرما و محمد و علیہ آمین ایک مومن ساتھ عزیز ساتھ بھائی میرا ساتھی میرا دوست ہر سبی سالوں سے ملے ناوے گزارے آج اشتہ انتقال ہوگئے آئے تین بجے دن آج اشتہ پہلی رات کبر اچھے اس دی بکشش وستے اور برزفتی آسانی وستک سلوات عزتِ عبو الفضلِ نبراس اللہ اللہ صلی اللہ اگر اپنے مرمین دے بلندی ترجات وستک سلوات عزتِ شرزادی قولین ترچارا صلی اللہ 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 دارے خانی ہیں دنیا جھوک فنا ہے کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں مولا امیر راستہ تو سلام دا فرمان زیشان ہے نبی بلاوہ تے اندر مولا فرمایا جو آیا وہ پلٹے گا سارے مجھے تک بہت شارہ فرمان جس جس مقام تکواہ جا رہی ہے جو بندہ جس مقام تک سٹنا پڑ رہے ہیں مولا فرمایا علی ابن عبی تھانی وجہ سے مولا فرمایا جو آیا وہ پلٹے گا اور جو پلٹا وہ ایسے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں جو آیا تو سارے ہی اپنے اپنے بہتے انلہ اکنی صدا دے ہیں لبیک اکنے تو زیادہ راہ بہترین ہونا چاہیے تاکہ انسان کی سے در مہتا جانا چاہے پہلی راہ کو لیلت دفن پڑھنا لابی نہ ہوئے اپنا معاملہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے جاناں تے ساری ہی ہیں اس جہان تو اپنے اپنے بہتے جو وقت موین ہو چکے ہیں نہ اس کو لمحہ پہلے نہ لمحہ پاک تو ساری ہی جاناں اس جہان تو لیکن اسی نازہ ہاں اس بات ہے کہ ساڑھے حصے میں جو چودہ معصومین دے ودایت ہیں چودہ معصومین دے ودایت ہیں پورا بشر قدی بھی نہیں ہو سکتا گناہ انسان کو ہو جانے دیں کہ لوگ روح و رحیم ہے اللہ اپنے شاید ملی ہے تو برطف ایک ایسا پرچہ ہے ایک ایسا سوال ہے تشتہ جواب چودہ نے دنیا چی دے لیتا ہے دنیا چی ساری کو جواب سارے ہوں بتا ہے کبر اچھکیڑا کھڑا سوا اگر دائرہ اسلام میں تو زندگی گزار رہے ہو سانس لے رہے ہو آپ کا علیہ السلام نے کلمہ پڑھ دیو تو جواب دے دیتا ہے اگر اس انسان دا معتبہ بٹھر دے یقین ہی نہیں برزخ میزان کل سرات یقین ہی نہیں تو دائرہ اسلام اچھکی کوئی جگہ ہے لیکن اے ایسا موقعوں دن مہت ایک ایسا موقع ہے رزق مال دولت جائدار پیسہ کوئی چیز کبر سپورٹ نہیں کر دی سوائے اسلام دے اے ایسا موقعوں دن جتے اسلام دی ہمیت دا اندازہ ہوندہ ہے گزاری ہوئی زندگی دا اندازہ ہوندہ ہے انسان جیدے ہی اپنی کبر نظر آ رہی ہوتی کچھ لوگ اظہار کر دے دیں کچھ اظہار نہیں کر دیں دام ساری نہیں لگتا ہے لیکن ایسے موقعوں تھے جو جنازے سے ویکھتے ہیں جو جنازے میں جسی شرکت کرنے ہاں یا ایسی مومنہ متفن ہونے ویکھنے ہاں یہ پتہ چل دا ہے جس کی پہلی رات ہے آئے دوسری رات ہے خدا دکھا سب ہے بہت بہت بڑی بات ہے اللہ دے جہاں نے چکر پھوڑے چودہ ہاں دیئے تو اس کبر دی اندھیر کوٹڑی دے اندر جتے کسے کم نہیں آنا حتی کہ ماں باپ بھی بہن بھائی بھی رشتہ گار بھی اولاد بھی جتے سارے چھوڑ کے جا رہے ہوندن مولانا صاحب موڑ ڈالا کے آ کرے اندھر گبرامی نہیں ہونے تیری کبر چلی آزیم یہ بہت بڑا انہام ہے خالق اللہ یہ بہت بڑا انہام ہے سیاہ نے اکرے قرار بس کہنے دی بہت بڑا انہام ہے اور اس کے زامنیشوں سے ساری مزر میں تو یہ بہت بڑا انہام ہے خالق اللہ اس دا موڑا انہام کیا کہا جا رہے ہوندہ ہے کہ ہونے تیری کبر چلی علیہ السلام آسین قرشد بات امام حسن علیہ السلام آسین منہ دباد امام حسین علیہ السلام آسین محمد ابن علی صلی اللہ علیہ وآ laser حد ہو گئی حد ہو گئی کہ تیری میری قبرے کھائیں اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اور مارفتے اور بالخصوص باق شہزادی پاق سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم مارفتہ ولایت اس سیدہ مارفتہ تو اگر اس شہزادی کی محمد دل پچھا ہے اور انسان صدیق کا طاہرہ تسلیم کرتا ہے شہزادی کی ازباد ولایت شہزادی کون ہے نگر انسان کے پولے جور ہے اس ولایت تسلیم اتوی یار میں امام علیہ السلام دیکھ فرما کرتا ہے امام علیہ السلام اس نے اس کری ہے حالت مرشی آگیا فاطمہ کیوں کہتے ہیں آپ کی جدہ پوری تک تو اپنے نام نے دا حالہ دیتا ہے حجد خدا دے بابا فرما رہے ہیں اللہ میری جدہ دا نام فاطمہ اس وجہ تو رکھے ہیں چونکہ اللہ بطول دے حبدار دے دوزر حرام کر چھو اور ابا چھوڑانے والی یہ تو پھر اٹھے بٹھے اٹھے بندے نینچی لگتا ہے بھی پہنچیں گزرنا ہے تو تو اپنے پاس اپار ہو جانا ہے لیکن پجاہ ہزار سال دا ایک دن نے جیسا بھی کس کے نسان دا گزرے آپ نے عمال دے حساب نال جیسے کرنی ایسے پھرنے ذرہ برابر نہ نیکے چھپی رانی ہے نہ ذرہ برابر بدی چھپی رانی ہے جیسے عمال کرو گے ویسے آپ پھرکاؤ گے تو بہت بڑا وسیلہ چاہتے ہیں اور از آئی امام حسین علیہ السلام اے آنسو جیڑا آقا امام حسین علیہ السلام لے بھام میں رخصار تجاری ہو جانا ہے ما شک فرمارا ہے گناہ تختی مدھون مسلے کافی نہ سمجھے افر ہوگے آنسو کوئی آن خیر آتے ہیں ہر بندے دے نصیفیں چیدیں لوگ ایسے ملنے ساتھ اتنا ارسا ہوگے آنسو نہیں آرہے آنسو دل بھی کرتا ہے دل روندہ بھی لیکن اکھے جانسو نہیں آئے تو میں آتا انسان کو لگر کچھ قیمتی چیزیں نہ کچھ قیمتی ہے انسان کو دنیا بیٹھیں دنیا لیٹھیں انسان کو لگر کچھ سرمایہ اپنی قیمتی چیزیں تو اس دہ آنسو لے پیرے دیکیاتی امت ہے سونے دیکیاتی امت ہے جائداد دیکیاتی امت ہے آنسو جیسے سونے در فہاڑ اللہ دی بارگاچ لے کے جا ہو سکتا ہے رد ہو جا ہوئے دیکھیں نقیدہ تلال نکلے ایک آنسو اس دی بارگاچ لے کے لئے آنسو ایک بہت بڑی عقا ہے اور اس عقاچ کدھی جوانوں کمیں آن دینا اپنے مادفت سفر مجھاری رکھنا اور پھر آنسو وہ آنسو کہ جلہ مظلومِ قربلہ دے گا پھر جانے گا دیکھو روایات پہ تو سنے علماؤزہ کریم تو کہ آنسو مرہم بنتا ہے کس کا سارے آپ آپ در سوچو آنسو اور بتا ہے تو ان ائی آنسو لمن کون آتا ہے اللہ 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 شہداتی تیو فضیلتے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر فتر مرتبہ بھی اٹھ کے تعظیم کی تھی جس دی تعظیم رسالت مارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یاد تکی تیئے حسین دے زخمہ بس دے آنسو ہر ازادار دے اکھ تلے اپنا رمال پھر دے بس اتنا خیال رکھنا خالی ولیو ایدہ رمال خالی رمال جا میں اتنین لفظات کے مسائل کو آغاز کرنا چاہنا اللہ بطول مشان بڑی دیتی ہے امت ماریا بڑھنے سا جزاک اللہ جزاک اللہ سردی بھی راہے ماشاءاللہ سید دلال لکوری آقا آسانی نہ تشریف فرماؤ ہیٹر بھی موجود ہیں جڑے زدار فرس تے بیٹھیں ٹھنڈے فرس تے بار پھر ہوتے ہیں بار موجود ہیں آج اپنے سائیاں کار کرنا اے راز ہی ہے سائنے سے چھائے برف کاری بھی ہو رہی ہوگئے منفی درجہ حرارت تسیمات میں نویکھے ہیں ساری ساری راز برف تے کھلو کے پرسہ پڑتے ہیں لیکن ہم سا بیزارت کی تیو سے تو یاد رکھا ہے جڑا موسمت حکومت کرے نوہر حسین آج آج جانی رات مدینہ پر رسول ہے چھائے اے جس رات سے کسی ایسی پہنچ گئے ہیں اے رات اے رات مدینہ پر رسول ہے چھائے بڑی دھردناک رات ہے میں تھا ایک مثال دے کمین کرنا چاہتا میرا اللہ شاء اللہ کوئی ماں بھی نم لے میں آدھا معصوم تو بات جو حسد اللہ نے ایک ماد دلوں عطا کیتی ہے کارنات دکھ دفن کر لیندی ہے ماد دلوں بولو اولاد کسے نے اپنا دکھوں نہیں چھوڑے لیکن ماد پاک تو سافرہ شام دے دکھاں تو بٹے کسے دے دکھ تو کسے نے انہیں چھوڑا ہے جدہ وطن تے والی مادوں چھوڑا ہے تو اللہ نے کوئی غصت ماد دلوں عطا کیتی ہے جس نے بہت زیادہ بولیا جا سکتا ہے بہت زیادہ لکھیا جا سکتا ہے اللہ جو غصت ماد دلوں عطا ماد دلوں عطا کیتی ہے میں دعا ہوں میرا اللہ شاء اللہ بے مسمی ماد نمی رہے بے مسمی ماد تو کی مراد ہے جنہیں اگر اولاد چھوٹی ہوئے اتر نکے ہوئے دیاں چھوٹی ہوئے میں ایک سلام بھی پیش کرنا چاہنا ہوں ماما نو کہ دن آنڈی اولاد باپ دا سایہ موجود نہیں ہے ایک مقصد ہے رو تو تسی جس چمدہ بیٹھو گریہ فرما رہے ہو میں اس نمبر امام حسین علیہ السلام شاید ہو سکتا ہے کوئی بدبخت زمانے جنہیں ماما نو حقالت دینا جہاں تو میں عزیز آخر امام حسین علیہ السلام انہیں ماما نو سلام پیش کرنا چاہنا جنہاں دے بچیاں دے سیر کے باپ دا سایہ نہیں لیکن وہ گھرانچ بھی کام کر کے لوگاں دے برطن دھو کے جوٹھے برطن دھو کے لوگاں دے وہ رسکِ حلال اولاد کو تھوا دیں وہ لائکِ سلام میں نماؤں دینا دنیت کی سے بھی برائی درستت انتخاب نہیں کیتا دینا اپنے یتیم کام کر کے مزدوری کر کے سلائی کڑائی کر کے بچے لوگاں نے کھڑا کے اپنے انا بچے پالیں وہ ماما دی عزت کیا ہے یہ تو سہین نہیں جان دے کہ وہ مرجع بے اور وہ قدی بھی نہ محسوس کی تا کرو تو اٹھا دیس ماتے تو اٹھا دیسانے وڈا مقام کی تو اٹھا اللہ دی بارداج حجر کیے جو خدا دی زیاد جان دیئے تو ساں اللہ انہوں نے اس کے حلال پہنچایا اس کے حلال جو اس نے پال لے تے باجے بھائی وہ ماما بھار اپنے سر پہ چالے گئے ایسے ماما ماما سر جانے سپورٹ کرتی کرو نہ دعا دیتی کرو نہ دے سرطہ ہاتھ رکھیا کرو نہ دے گھرے یتیم بچیوں انتہ جوانے دی رکھوالی کرتی کرو کیوں مر جا دے تو ماما پتر پال لیندے گئے رول رول کے بھی پال لیندے گئے جو ماما مر جا دے اولاد رول جان دے یتیمی حسنین محسوس کرسکتے ہو کہ اڑھائی سال بھی چھوٹی مخدومہ اور تقریبا 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 چار سال دے مسافر شام صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سال جب اختلاق قریبا چھ سال دے امام حسین علیہ السلام اور ساڑھ ست سال دے قریبی اچھے ماد فرقہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام تو کس کس مقام کے ماد یاد کرتے ہو سنے گئے مولا بری ماد فرقہ سلامت رکھے ماد ہر قدم پہ یاد آنے گئے یار گناہگار ماد یعنی دنیا داری ہے اگر ماد دنیا تو ٹر جاوے نیک والا آدم وہ نہیں بھل دی عام ماد نہیں بھل دی گناہگار نفذ استعمال نہیں کرنا عام ماد استعمال کرنا یہ کر رہے ہیں عام ماد دنیا تو اگر ٹر جاوے تو اوہ لاب نہیں بھل دی تو جنام دی پاپ بکو بھلو دی اور مکچو میرے اہل سنت بھائی سمجھے کہ بھڑی آئی نبی دی زہیف آئی محمد دی جس نشیہ سردی دی آراتا چڑھو رہے ہیں میں بی بی دی حیاتی دستان سارے دی آئے نکل جاسے عمرہ ستانہ سال چھ مہینے جدا درگار چوہلی آ کمر جھک گئی آ سر دیوار جزاک اللہ جزاک اللہ خدا محمد والے محمد والے تو ذرا اس پہلوں سے لگاہ کرو کہ کس کس مقام تھے اچھا پترہ نبت بھی نبجا دی لیکن یہ تھے بیٹے بھی امام ہیں عام بیٹے نہیں امام بیٹے جوانہ نے جندہ کے سندار بیٹے اور چھوٹیاں شہزادیاں ہر قدم تھے ماہ یاد ہے ہر قدم تھے سیدہ باہرہ تقیعہ نقیعہ زدیعہ عالمہ محتردہ سازلہ ایسی باعظمت ماہ کہ جس کے بارے معصوم فرما رہے ہیں کہ ہماری جدہ کی معرفت پر زمین و آسمان کی کردیشتی تیری میری تک آجاتی بہت ہو رہے گئی زمین و آسمان بھی کردیشتی جس کے معرفت تھی ہو رہے ہیں تو کتنے بھی یاد کردیشتی معصوم بدول جیسے ماہ قدم قدم تھی جا آدم دیشتی انشاءاللہ ماہ نہ مرے وہ ماہ نہ مرے جس کی اندھیاں چھوڑی ہوں پہلے سالی نے کہا اللہ تعالیٰ لیکن جیسا کرم ہمارے رب نے اولاد عطا کی تھی اگل گندہ اللہ بیٹی عطا کی تھی تو اس نے بعد احساس ہویا کہ ایک سیدہ مسائل پڑھ دیا سیدہ لوگ چوت اڑپ تڑپ کروں گے ایک ایک مانگ دے ہوتے لوگ اپنے چہرے سپنی کیوں کر لے لیکن ایک ایک بعد ہوتے لوگ سارے ساری رات پور ہوندے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں در دنوں اولاد عطا سے بدد ہے چھوٹیاں دھییاں چھوٹے پوتروں میں نہ مردی پہ ماہ بھی دعا مک دیئے کس کے چیمسائے بے دنیا تو جاری ماہ بھی دعا مک دیئے آج یہ دعا ممگو رب میری کوش زندگی بتا دے بے اگر میں اپنے کان نہیں ممگ دی میں مر گئی میرے پتر رولوے سے ماہ تمیاں نالکل ایٹی ستائی ہائی لوگاں زہرا اولاد بھی چھوٹی ہے دعا پہ ممگ دیئے اللہ شادہ زہرا مر گئی ہو مرحبا مرحبا بابا تیرے بعد تیری زہرا میں اتنا ستایا لوگا جزاک اللہ گریہ بلند ہو رہے دعا ممگ دیئے باب سیدہ ماہ اگر دنیا تو تور جاوے بس لے گھران دے لوگ تشریف فرماؤ یہ نہیں پہلی رات آنجی میں جیسے رات چند پہنچ گیا ایک بڑی بشکے لوندی یہ یتیمہ بس کسی وقتی بات بھائی کسی وقتی چی کرنا چاہنا ہو بڑی بشکے لوندی ماسیوں میں خوبیوں میں کانداؤن ہوئے وہ سمحال لیں دیں چھوٹے بچے ہم سمحال لیں دیں ترتیب ختم ہو جانے یہ بیڑے دا سکون جس بیڑے کی ماہ ہی کر جانے ماہ ہم پتہ ہوندہ ہے کس کس جاہتے پانے ہیں کس کس جاہتے سمڑے ہیں میں دلائم قرمان کر دیں گا وہ پھر رش ہوندہ ہے وہ پھر خاندان دیں عورتاں پھر نبچیاں سمحال لیں دیئے وہ کوئی ماسیوں کو سم پوندہ ہے کوئی خوبیوں کو کوئی پیڑے دے مدرگاں کو کوئی یتیمہ ساری رات سواب سمجھ کے ہاں نب لائے دیں آج کی دی رات مدینے میں چاہیے نو اتنی اوقی رات آئی روایت پڑھ دیں مگر پر ناشتہ آج دی رات مدینے آلی آدن ساہلین یا چیخہ سوڑیاں آمیر مولا اینہ دیہائی قبول فرما جدہ دی رات نے زینب آدھی ادوال کھلے حقل مارکہ دیا اما ایک میرا حسن مدیا ترسل امام علی وطان روال علی وطان میں بھی شکاہ مینجوری اما حسن امیر بیٹیان تے سنتا ہے حسین نظر نہیں آتا اما حسین نظر ہی نہیں آتا جاندے ہو ماں پاس سنال حسین حسین سمجھ دی یہ جمع سللہ بھی چھین دے منار حسین ساری ساری رات سیدہ اور مولا متقیان ساری ساری رات قیام کر رہے ہیں سارا سارا دن روزے رکھ رہے ہیں میدالین قربان کر دے مولا متقیان تلفزہ کیا دی مولا حسین بشتر تکوئی ایک لفتہ کیا کھڑ لگیا انشاءاللہ سارے اندب پہنسی مولا متقیان قرلان اس جاتے آئین جیتھا زہرام چھپایا اس جاتے آئین جیتھے قبر دی مٹی برابر کر دیتی گئی اس جاتے حسین اپنا رخصارہ لاکیا دے اما گھار آ تیرے بغیر گھار چگھا دے مرحبا مرحبا اما تیرا حسین اداس مرحبا مرحبا اور مولا متقیان علی ابن تالیب علی صلات و سلام بڑھو کفیت اگر اسی پڑھئیے کہ مولا نے کمیں برداست کی تا ایڈا بڑھا دوکھ میں کو قائنات ہی عظیم ترین سنگت سرکار تعالی صلی اللہ علی وآلہ وآلہ اور مولا متقیان دی دنیا میں چھائے تا حقیان لیکن رسول اللہ نے جان تو باق نہ علی مسکرائے تاریخ کھڑا پڑھ پاک سیدہ مسکرائے باق اتنا مولا متقیان اور نہ پاک سیدہ ازنین بھی ہر وقت نانے نے کس کر کے ہاتھ مار اتنا بیاد کرتے ہیں اور رسالت امام صلی اللہ علی وآلہ وآلہ سلم دے دنیا دے جان تو باق سیدہ جیسے سنگت جڑے دا نکا آرش پڑھ آگئے وہ مولا علی 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 وآلہ وآلہ پھر امانت رسول اللہ دن دیں اور پھر گردے سے امانت دیں کہ بنیان گر لے چرس نہ ہو محسوس کرنا اپنے پیر دیں ضرور اس پیر جا کرنا چاہنا آپ نے جوان نہ دیں بزرکوں کو دعا لینا چاہنا تھا سوکھا باق نہیں بلہ رہے پاپ سیدہ کی شہادت عام حلا دیں نہیں ہوئی میں امام صادق علی صلی اللہ وآلہ دیں دیں پڑھ یہ کہ اتنا خوف رہن بھائی کوئی بس حسین ملا کرنا سیدہ سلسل کھڑی آکے بیٹھے امام عطل اتنا خوف رہن بے ریڈ کہ بطول دیا دیا میری دادیا میرے دادا حسین میری دادی سیدہ سارے سمی جن انہیں حملہ ہویا اس رو سنو تو میں پر بچ ہے چھوڑا کی جی انہیں حملہ ہویا انہیں لوگ حملہ کر دیسے انہیں لوگ حملہ کر تو محسوس کرو کہ بقت حال اطہار میں کیسا دلانے ہو سا اور پھر حملہ ہویا یا کوئی ہو حملہ ہویا یا کوئی ہو ہو حملہ ہی تو ہو یا ہے مہدارین قربان کر دیما حلا پیسے ہو گئے ان بدین دیں تو سار روز اس رقائد سنے مدرج سنو محسوس کرنا ایک دن مولم متقیان بارو تشریف لیا اور دیوار دینا لگ کے اتنا اچھا روئے علی اتنا ملند روئے علی زخم پاس نالا بیٹھی قدمہ کے اطلاع کیا دی حسین بابا میں جان دیا تسی کیوں رو رہے ہو بطول میں کیوں رو سارے عزت تالیو ببس رو سو حت من کے بیاد یہ لوگ سلام نہیں کریں برہبا کڑب جی علی آدم زہرہ کل ورد گئی میں سلام کردان لوگ جواب نہیں برہبا پہلو نہ جوڑ دے ہو تو کیسا بقت عمیر المومنین علی اپنے بی تالی بل سلام نے پسر کی شریعت حکم کیا کسی درماغ دیتے جاؤ دست دیو دست نروری نہ دیو خوشت جس گالج کوئی مریض ہوئے کوئی بچہ آرام کر رہے ہوئے وہ بے چین ہو جا دیو دوسری بار پھر دست دیو تیسری بار دست دیو اگر کوئی نہ آوے تو تا چھوڑ کسی در آشکار نہ کرو اسلام تو حفظ دے رہے اسلام نے صدی ان کی تو آیا حضور فرمائے رہے ہیں واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ دست درمی نہ دیو تی تری وار دیو میں درین قربان کر دیو اپنے آقا دی غربت ہوں ہر کندہ اپنا اپنا گھر در دروازہ مرحبا مرحبا آمین مولا شلط غرب نرو میری دو میدارین قربان کر دیں اور جی رات گزری کے روایات روایت اللہ کے پورے وجود لقظہ آئی پورے وجود مول مجد سید شاد آدی پا وسی اطا فرمائے سیدت نساء آلمین آلمین دیا عورتہ دی سردار اور وسی سنے آئے کیسی وسی یہ غریب دی بھی ہوئے دنیا مچھڑ جا دو جگہ اعلان ہوں سہب اولاد ہو بے کیا جو اعلان ہوں ساب رہ جو اعلان ہوں آؤ ذرا بے کو حالات مکھ دینے دے کتنے درد اپنے دل چھپا کے چھپ کر در گئی سیدہ اللہ اللہ دے جہان اچھ واحد بطولے گڑی علید سامنے حد بن کے پھیا دیئے میری موت دا اعلان نہ کرے یا علی و بندے میرے جنازے تھے نام ان جنہ میرے دروازے تھے آگ لائیے یا علی و بندے میرے دروازے تھے نام جنہ میرے گوست تو شہیر کی تھے یا علی و بندے میرے جنازے تھے نام ان جنہ میرے دروازے تھے آکے شور کی تھے یا علی میری علی ابن ابی طالب کوئی محسوس نہیں کر سکتا اس درد میرے سمیج مول متقیان کوئی محسوس نہیں کر سکتا جتنی جتنی معرفت صرف ہارے سے سیدانوں ہوئے حق نارے سیدان ہوئے مول متقیان لیسے سے بہن ایک جملہ تم سنا دے نہ کر روان لیو کتنا خبق گزار علی ابن ابی طالب علی سلام بن کے پہ دی یا علی میری خبر دا نشان بھٹا جان دے آج تک کوئی ثابت نہیں کر سگیا جواب یاد رکھ کوئی ثابت نہیں کر سگیا مول متقیان کتھ چھپائی یہ سیدان چالی کبرہ بنائی چالی کبرہ آخر بڑے ہی سوکھ ہے اور بنا کے پھر زمین برابر کھ دی اللہ تیرازہ تو اقراب ہو کسے بڑے بڑے لوگا چلے کیتے بڑے بڑے لوگا روئے گریہ کیتے بڑے بڑے توصل کیتے لوگا تسلیم اس کے جگہ تیری جان دے گی اس جگہ جس طرح معصوم ہے کن قریم ہے لگے زرین آلوی دین فرمایا کہ اللہ راز کوئی نہیں آسکتا راز سرے کنسی جدہ قائم آلوی مکہ مکہ چوہ امام حسن علیہ سلام مولا دنستہ نے جو سے نازل آگے مولا اس جان دے آگے نے پردہ لگے سے پردہ لگے سے پردہ لگتا پی ہو سی قائم زمان دی پاک کھلی ہو سی ذل فکار بے قرار ہو سی مولا دے پہلو ویج مولا آپ سے زمین پھٹ سی قبر پتول ظاہر ہو سی چیہ سنیوں کبر دیا کدھ ہاتھ رکھ حسن دی ما باہر آسی پاڑی آئے لکھ لئے مال حالت ویج کے اوہ میں شد کی ہو جانا قائم آدم محمد تڑپ کے مال قدم آتھ لگے گھر دادی پہلے اس تو پچھا جائے خوش مال آیا دادی آگ پہلے اس تو پچھا جس قادر علی دادی رسنا پاک ہے پزار آگ میرے دادے رکر دے کرتا کرتا قائم قائم نہ پہلے علی دشمن تو پچھ نہ موسند قادر تو پچھ نہ میرا مو آس آگ تو پچھ اما باک کر رہا کیا مات مل لگا لے قائم نگ دادی چون کے میری سینڈ فرمیسی جے آگیا ہے چند اس کلی دا ایک حسرت توڑ جڑھا دے کہ رو کے فرمیسی کوئی بھیج کے محمل شام دے میں اگر بھی سین اب منگوا دے آئے زہرا پی پی فرمیسی سات آس جا دکھ دربار دا ہے آت آت وب بڑی ماد آلی آنو آکھو ماب آد 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 کوئی نئس آن مار آد آقا آد 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 کوئی ایک درد اس گھردہ کوئی ایک بدول رولا کے ماری گئی کوئی ایک مظلومہ دے روم انتے پکندی ہے یا علی یا علی میرے پاک دو گھرے چلے آئے یا علی کے لمحے واسطے یا علی درد کھلو کے قرآن دی کوئی بھی قائد کلابت کر دے رہے جان دے ہم پرسامی دو پڑھنے ہیں بطول گھر میرے نہیں شہدادی اردکیتہ امیر المومنین گھر کو آڈے دھییاں بڑیاں پردہ دار یا علی ایسی ہیں پردہ دار دھییاں چاک گیچ کہیں دی یا نہیں یا علی جیسے ہیں پانی اچھی ہیں یا علی کوڑے قدمان دی آٹھ سنو دی امیر بھامے اٹھائی شال دی ایک چار شال دی دوڑ دی امتے دوڑ کے مسلح چھوڑ کے میری کنڈ پچھے آگے دیں اماں بابا آگی احسن حیاء آگیے اماں شن بابے تو یا رو میں پردہ پردہ اسلام آباد علیہ کیوں میں پردہ پردہ تجھے رو دے گوں میں تاں رو دے جیڑی ایڈیاں پردہ دار ہنہ اور رول رول کے مر گئی کدیش مردار کدیش مردار مرحبا مرحبا خدا راکی میں اور آخری لمحہ شاہلا دی ایکوں میں تاں خودران در صلی اللہ کے امام میں رکھے فرمائے جاؤ نانے دی ذریقے دعا منگو اور اتنے مشکل ہنو لمحات امام علیہ السلام حسن باقشاہ فرمہدن کے آخری زندگی دے آخری ایام میں میری ماں آسا بھی دیکھتے گئی سترہ سال کے چھے ماں حیاتِ طیبہ سوٹی دی امام فرما رہے ہیں سوٹی دی ٹیٹ اور سالے ویڈج نہیں کسی پہ کے قیام کرئے لیکن درد اتنے ہو گیا زخم اتنے زیادہ آئیں اور اتنے گہرے ہیں کہ میری ماں کھڑ گر سکتے ہیں اور امام صلی اللہ علیہ السلام دباہت عظیم جمعہد رکھنا میں دوسری نہیں سمدیدیاں راتنا چاہا گئے اور ازاداری ہو رہی اور گریہ اور لوگ رو رہے ہیں اپنے دکھ بلا کے شہدادی دے دکھانے رو رہے ہیں امام فرما رہے ہیں زندگی دی آخری راتج میری ماں بطول زخمی ہون دے باوجود آج تو لے کے قیامت پا کامانا لے ہر شیعہ دا نہ لے کے دعا مو گئے نام چاہتے ہیں اور اگلا جو اللہ صاحبانی مارفن مستش تو ہور بہت بڑا ہے مولا فرما رہے ہیں اور اتنی طبیل دعا مہتنا ساٹھی ماں اپنے مستش تکی دعا نہیں تو امت امت دے بیمارہ مستش مریضہ مستش کی دعا دے میاں ہوشی کسے دی شفاق ہستے رونا کسے دے دکھ درد مہم اپنے دکھ درد سمجھنا عشدادی فرمایا مولا فرما اپنے کاندلا نہیں عشدادی فرمایا پہلے ہم سایا پچھے اپنا کاندلا عشدادی بے جملن تاریخ کے طریقے دو میں بیرار دور پہ حسنی رو دے آو کنوینٹ سکھا ما حسینی رو دے دو میں بیرار دو دے کر دے نانے دی روزت دے آئے گا حسنی ناظر امیر دعا موگو حسد امیر دعا موگیے لا بھل لینا آواز نہیں آیا کھا مستیاں نہیں آنسو ذریعے رسولت ڈھام دے حسین اپنا ہاتھ ناؤں میرے شیعہ سنی بھائیہ ہوئی بیر آدموں ڈیترہ کیا دے امیر دعا مانگ لیئے تو غریب دا حسین مرحبا مرحبا ہائے کر کے رومانہ بے حسین باہن دے باہن دے باہن دے نانے دی کبر دے پیرانے پاس سے حسین بہ گئے سیدہ دے نانا میں حسین سیدہ دے نانا آج سواری لمن نہیں آئے سیدہ دے ہکوگر پچھانا یا ٹوگر تو پوچھو نانسانی ما نو ماریا کیوں میں سیدہ دے اتنا ماریا نے ہم آگل کریں دیئے چہرہ چھوار مرحبا مرحبا سیدہ دے نانا لوگ ہم آگل کریں دیئے روایت میں پڑھ دیئے ماتم دوسان کرنے رو کیا دے نانا اتنا ماریا نے ہیتا ہاتھ دا دور تھاٹ گیا مرحبا ایک والی سینے سے ہاتھ پال کیا آئے سیدہ دے سیدہ دے نانا کبر جب بہرا میں مسافرہ میرے بھائیوں کبر کھل گئے حیور کا مردائیں بہرا بسم اللہ میرے جنات دے سردار بچڑے دعا پودرا موچائے حسن کا موچ جمعہ شبیل کا گل جمعہ حفظان ادبان کیا دے نانا ہمہ بیمارے حسین کے دکیات بڑ کیا دے نانا اے عمیرے کلا بھی راہیا کریں دے سیدہ دے مغمی بنانا میں درساوا ہمہ بیمارے نہیں ہمہ دا کبروں نگی آئے حسین کا دور مارتے رہ گئے ہیں حسین کا دے نانا اے عمیرے مغمی بنانا ہمہ بیمارے سیادہ دے نانا اے عمیرے جس پہ رکھنے آئے ہوتھے دیر سارے لو رائے ہیں حسین سمسائے سنا رہے آن بیواج ماتم کریا جا نانا بندے شور مچا کے آدھے علیموں باہر تھے جو بندیاں اتنا شور کیتا مازہ راہ زور کی تروازہ بند کرن سیرا کا جیتا پاروں خدوں پہ بندیاں دروازہ کھولن واسک زور لائے ماتم نہ پرسا حسینہ دینانا زور دی وجہ تو تھوڑا دیا تاک کھلے آہا ایک شدیدی مجارہ ساتھی مات مرکے دے پائے گیا تو اس نے ہاتھیں کوئی شیعہ میری ماتے کازوں دے گا ماتم نہ پرسا رو رو کے امنا دیا یا علیہ ماتے کازوں دے گا ماتے کازوں دے گا مرحبا گریہ بجاندی اور دعامہ مگدے میں آرے اگوہ فرمیدن حسین والکے ہویا نانا جنامہ درگازہ نہیں چھوڑیا انہا لوگہ درگازہ ماغ چلائیا میں پڑھ سانگی میں پڑھتا آج کی میں گھرے سوحظو فرمیدن حسین والکے ہویا حق بن کیا دے نانا جیندہ حق چمدے آئندہ بازو زخمی کا زخمی میں آخر جڑے سمجھ گئے اور نانا جناگ لگ دیا ایک پندے درگازہ ہلا تمہا بیا ماتم دا فرصہ بلدویا درگازہ ساٹھی مہا پہ چھوڑیا اما تیرے روزہ موکن کیا دیا آگے لاغ گئی درگازہ آنبیان کا سوڑا سہانے تھے موڑا سانیاں تیری امت کی کا میرا بسدہ بھالا ماتم دا فرصہ امایا دیا آگے لاغ گئی درگئی ریم پرائے ہیں کل سو مکھڑی حیوان امایا دیا تیری امت شبیر امت شبیر نہیں ہوں دیس کو بڑے بسائے چھوڑا کتا دیا تستو بیند مزید کردان عزادہ حسین مولا تبین رجیا اگڑ کو تکلی رواے سنا دیا من برد خلوطان بولو خلوطان سداد مجلس جج مجودے اے او جملے مجڑے کو تیمان حسین علیہ السلام فرمائے امام حسین علیہ السلام فرمایا نانا جانا دروازہ جھڑ پہ آدھری بندے دروازے تو گزرے اوہ میں صدقے ہو جانا حسین علیہ نانا امہ دروازے دہے تھا اے ماتم دا پرسا امہ اوہے کسی بھین پھر آمہ روئے ساڑھیے دروچے بھین آئے ایک بندہ دائی کنفوز جندگا حلیدیو مادرو چھپ گنا مردیو پر مڑیو حسین علیہ پہلے تازی امہ میری سینہ و بھگا امہ کبھیا کروارے ہی چھو روڑوں کے ابھی امہ مارو امہ مرحبا یہ بھی جانتی ہے ایک نانفو مرے مصطابرہ سرکار دعا لم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودرا نوحانا لایا سیدہ دیو کیوں رون دے اسے نا دے نانا دعا کرا میں آیا ہاں ماں زخمی ہے تو میں مر جاؤں جملہ نہ پڑھا ایلا اچھا نبی روئے نہ روضہ ہاں لگیا پہترانو زمین دے خدا کر کے آتے دعا ہائی نہ منگاؤ گھر ڈور جاؤ گا مار گئے گا مار گئے گا مار گئے مار گئے بچے گھرانو بھندیر جا بلکل عبداللیلن ساری آتے قدا تیر نہ ٹوڑا نہ لے کے لیانچ بھج دیا گیا بے کیا دیا موڑا اے حسین موڑا مار گئے توئی بتھا کے وہ رو کے آتے مار گئے مار گئے لالالالالا موسیقی 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 تیرا دل ہو گئے میں مجلس پڑا لما رو کے اٹھیا ہمنا یاد کر رہا ہے اوہ مسلمانوں اتنا دنیا ستایا ہے زہرانوں جب کا دروازہ چل گیا پرائے دے پال علی بجیہ زہران زخمہ تی وجہ تو رونی ہے اکل مار کے آ دی ہے یا یا نہیں میں زخمہ تو نہیں رونی ایک کو در دکھا گیا ہے امام امسل ماری ہے ایک دو مزار پہی میں نے دیا محسن آگئی اللہ ہوتا شردنا بندہ پرسا لوگ آگے آئے مارو اے زہران جب کو رو گیا کر وہ رو گیا دیا اسے رات نہیں میں ہاں کے آگے آئے دربار دن کا تین بھائیاں بیدیا دیا ہی میں کیوں دے لگی بار سہا ہے مردہ سمجھو میں مردہ سمجھو میں بیدیا دیا ہی میرے کوئی نہیں مان میرے کوئی نہیں مان پھر آوا دے تائی خالی میری آگے سارے وے برگیاں کو آج زہران ڈھوڑ گئی دنیا مردہ سمجھو میں ڈھوڑ گئی 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 موسیقی موسیقی